پاکستان کے لیجنڈری کوال اور گلوکار نصر ستہلی خان کی نئی البرم 20 سبتمبر 2024 کو ریلیز کی جائے گی ناظرین آپ کو یہ سننے میں عجیب تو لگ رہا ہوگا کہ استاد نصر ستہلی خان کو ہم سے بچھڑے تین سال بیٹھ گئے ہیں تو ان کی نئی اور انسونی البرم کیسے ریلیز ہو سکتی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی پوری تفصیل میرا نام ہے ماروشہ انتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشٹی انٹرینمنٹ بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکرسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں لاکھوں کڑوڑوں بلوں پر راج کرنے والے گلوکار نصر ستہلی خان کی گمشدہ اور انسونی ریکارڈنگز کی نئی البرم 34 سال بعد 20 سبتمبر 2024 کو ریلیز کی جائے گی یہ گمشدہ البرم جس کا نام چین آف لائٹ ہے پیٹر گابلر کے ریال ورڈ ریکارڈز کے ٹیپ آرکائب میں سے دریافت کی گئی ہے اس البرم کے اجرا کو جسوی طور پر بریٹش کانسل کی حمایت حاصل ہے ریال ورڈ ریکارڈز کے مطابق یہ البرم اپریل 1990 میں ریال ورڈ سٹوڈیوز میں نصر ستہلی خان کی مکمل ٹیم کے ساتھ ریکارڈ کی گئی تھی اور اس میں چار قوالیاں شامل ہیں جس میں سے ایک کو کبھی نہیں سنا گیا ریکارڈ لیبل کے جانت سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق نصر ستہلی خان کی یہ ریکارڈنگز ریال ورڈ سٹوڈیو کے آرکائب میں فوشیدہ تھیں جنہیں اس وقت دریافت کیا گیا جب ریکارڈ لیبل دوہزار اکیس میں اپنے آرکائب کی شفٹنگ کر رہا تھا ریال ورڈ ریکارڈز وہ لیبل ہے جس نے نصر ستہلی خان کو 1989 میں سائن کیا تھا اور 1990 کی دہائی میں ان کے ساتھ عالمی سطح پر البرمز کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا پیٹر گابلر اور ریال ورڈ ریکارڈز کے ساتھ نصر ستہلی خان کا تعلق 1985 کے وومیٹ فسٹیول میں ان کے پرفارمنس کے بعد شروع ہوا یہ پہلی بار تھا جب نصر ستہلی خان نے مغربی سامائن کے سامنے پرفارم کیا تھا اس تاریخی تہوار کے بعد ہی نصر ستہلی خان کو ریال ورڈ ریکارڈ لیبل نے سائن کر لیا تھا جس سے ان کی بین الاقوامی پروفائل کو مزید وقت ملی مغرب میں ان کی آواز یوں پھیلی کہ لوگوں نے کہا کہ ایسی آواز سے ان کے کان پہلی بار آشنا ہوئے ہیں پیٹر گابلر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ مجھے اپنے دور میں دنیا بھر کی مختلف موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے کا عزاز حاصل ہوا لیکن شاید ان سب میں سے سب سے بڑے گلوکار نصر ستہلی خان تھے وہ جو کچھ کر سکتے تھے اور اپنی آواز سے آپ کو محسوس کروا سکتے تھے وہ بہت غیر معمولی تھا ہمیں اس بات پہ بہت فخر تھا کہ انہوں نے عالمی سامائن کو متوجہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا یہ ایک حقیقی خوشی تھی جب ہمیں پتا چلا کہ یہ ٹیپ ہماری لائبریری میں موجود ہے یہ آلبم واقعی انہیں ان کے عروض پر دکھاتا ہے اور یہ ایک شاندار ریکارڈ ہے پیٹر گابلر سے ملنا نصر ستہلی خان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا پیٹر گابلر نے نصر ستہلی خان کو فلم دی لاس ٹیمٹیشن آف کرس میں صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیا تو انہوں نے اپنے کام کے ساتھ وہ انصاف کیا کہ ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے اس کامیابی کے بعد انیس سو نوے کی دہائی میں بولی ووڈ میں ان کے نام کا ڈنکہ بچنے لگا ممتاز شاعر جاوے دختر کے ساتھ مل کر انہوں نے سنگم کے نام سے آلبم ریلیس کیا جس کے گانے آفری آفری کو بڑی شہرت ملی ان کے قدردانوں میں اے آر رحمان بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے گانے تیرے بنا کے ذریعے انہیں خراج تہتین پیش کیا کوالی گانے والے چھ سو سالہ پرانے سلسلے سے تعلق رکھنے والے نصر ستہلی خان کی آواز صوفی موسیقی کو دنیا میں پھیلانے کی وجہ بنی وہ نائنٹین سیونٹی ون میں اپنے خاندان کے میوزیکل گروپ کے سربرا بنے تھے اپنے میوزیکل کیریئر کے دوران نصر ستہلی خان ایک ثقافتی آئیکون بن گئے جن کے مدہوں کی فہرز پوری دنیا میں پھیل گئی نائنٹین نائنٹی سیون میں نصر ستہلی خان اور تالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے انہوں نے کوالی کی صوفیانہ طاقت اور اس کی جدید تشریحات کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے بینکاب کیا تقریباً تیس سال بعد بھی اس عظیم گلوکار کی مراز مدہوں کی نئی نسلوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اب ریال ورڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ کے مطابق آٹھ سیگر گلوکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ چین آف لائٹ چار روایتی قوال پیش کرے گا جن میں سے ایک ایسی بھی شامل ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی موسیقی